ہاں پیر پنجر کی سچی 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 پیش گویاں آج سنبھل جاؤ قیامت آنے والی ہے سنبھل جاؤ قیامت آنے والی ہے خانہ کعبہ پر حملہ آتھیوں سے ہوا عراق پر بھی حملہ حملے میں ٹنگو پر نشان بھی آتھیوں کا تھا بغداد اجڑا اور عباد ہوا ہاں بغبہ بغداد اجڑا عباد ہوا بغداد اجڑا بار بار اجڑا بار بار عباد ہوا امریکی بستی جب بھی اجڑے گی کبھی عباد نہیں ہوگی نا 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 ہاں بوش کے نام میں بوش کے نام میں بے ہے عبرے کے نام میں اور اسی لئے دونوں نے دونوں کو اللہ تعالیٰ نے شکست سے دوچار کیا آہ گھڑ جیڑی گھل میں تو اڈینل کرنا پی آہا ذرا میری گھل گھوڑ نہ سنے ہو اے جیڑی نون لے کے نون 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 اے انہوں ڈبوتے سی ڈبوتے سی نون آلیر میری گھل سنے کی نیا آہ اے معاملات نہیں چلنے نا 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 اوڑے گھل تو انوں اور دسنایا آستانہ آ لیا پیر پنجر اور آہ ان کی آہ سدر بوش کے آہ ناکامی کی پیشن کوئی دروت ثابت ہوئی آہ آستانہ آ لیا پیر پنجر پر ان کے سدر بوش کی ناکامی کی پیشن کوئی دروت ثابت ہوئی بوش آر گیا پیر پنجر جیت گیا خوشی میں جمعہ کی شام ایک محفلے شکرانہ کا انقاد کیا گیا جس میں آزرت علامہ صاحب زادہ ابو بکر چشتی صاحب آہ صاحب زادہ آہ تاج رسول صاحب اور پیر سید سادت علی شاہ صاحب زیوے آستانہ آلیہ چورہ شریف نے خطاب کیا مولانا صاحب زادہ ابو بکر چشتی صاحب نے اپنے خطاب میں پیر پیجر کی پیشگوئی کو والا دیتے ہوئے کہا ہے بوش بوش نے جتنے بم عراق پر گرائے گے امریکہ پر بھی گریں گے یہ بات یاد رکھیں تو نسبت نبود ہو جائے گا یہاں دنیا کی اعلیٰ ترین آسیاں ہاں میور خواب ہیں ہاں اور لہذا تاریخ گواہ ہے کہ بغداد اجڑا اور بار 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 آباد ہوا امریکہ اجڑے امریکہ کی بسی اجڑے کی آباد نہیں ہوگی کیونکہ وہاں نہ کوئی کتب ہے نہ کوئی ابدال ہے نہ غنس ہے اس واسطے آہ اجادنے والے یہ امریکی ہیں بسانے والے میرے سرکار غنس پاک ہیں غنس پاک نے بے شمار مردوں کو زندہ کیا مردوں کو ہاں جس شکل میں وہ فوت ہوئے تھے خدا بنت ورہ دوبارہ آباد کرے گا اور ان کے بھالد حضرت علامہ تاج رسول صاحب نے بھی اپنے بیان میں کہا ہے ابنے نے کعبے پر ہاں کعبے پر ہاں ہاں عملہ کیا اور نشان آتھیوں کے تھے اور عراق پر عملہ کیا ٹینکوں کا نشان بھی اور باقی نشان آتھیوں کے تھے بوش کے نام میں بھی بے ہے اور عبرے کے نام میں بھی بے ہے آہ بے ہے اور مجودہ آہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو شکاستے آہ دنیا میں آہ نوٹ آہ شابس حاکب گر سکتا ہے اور تقریباً اے قیامت کے قریب قریب ادھر میری گر سننے کی نہیں ہوں اے ساری جڑیاں گلہ تو انہوں دا ستیان آہ قیامت قریب ہے قریب ہے بہت قریب ہے سمل جاؤ آہ قیامت آنے والی ہے آہ آہ پیر پیجر نے سچی سچی بہتر پیشنگویاں کر دی ماشاءاللہ دیڑی گل آخنا پیا اے وڈی گل دیتی ہاں قیامت آ کر رہے گی اور اپنے وقت مقرر پر آئے گی پیر پیجر نے اپنے خطاب میں مسلمانوں کو آپس میں ہاں اماند کی یکجیتی پر زور دیا اور کہا نفرتوں ریچسوں کو سمیٹ کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں تو کوئی بھی وجہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہاں ان کی کوئی بھی آدھر خاص رد کر دے اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگتا ہے یا معاملات ہے ہاں تبعیم ازما ہے اور میری گھر سونی کے نیا اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ اور زبان بن جاتا ہے اے توانو وڈی 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 گل دے دیتی اے معمید علیہ السلام دا زہور ہو چکیا اوہ سودھی عربی پہنچ چکین ہیں اوہ اپنے معاملات ادھر میری گھر سونی کے نیا سمیٹنے پہن اور ادھر میری گھر سونی کے نیا اور تیاری کرنے پہن ظاہر ہونے نہیں اوہ املے ربی ظاہر ہو سن ادھر میری گھر سونی کے نیا اے دو جال نو لے کے اے یورپ امریکہ برطانیہ آہ فرانس اور اسرائیل اور ادھر میری گھر سونی کے نیا اور اے جڑے آہ اے مشکری بستہ دے سودھی عرب دے جڑے شیخن آہ اور اس تو باد اے سارے آہ اے ہی اکا اکا اگا اکا 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 دو جال بھی آنے اللہ آنے اللہ آنے اللہ آنے اللہ آپ نے کھننے سے کان آستے جڑی گل میں آہنا اے وہ ڈیتو انگل دے دی تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ باب اختیار سن لے ہاں انپورٹڈ اکو مت سن لے ادھر جڑے وزیر سفیر ہے نو بھی سن لے من جڑی گل میں آہنا میر جعف اور میر سادوک یہ بھی سن لے موضی بھی سن لے اور ادھر میری گل سنے کی نہیں ہو ماشاءاللہ ہاں سن لے امران خان کی پیشکی پر انقلاب آ گیا تاریخ انصاف عوام اکمرانوں کی نفرت کرتے ہیں ہاں فواد چودری ملک میں کوئی آئین اور قانون اور جمہوریت اور مجودہ کوئی سسٹم نہیں اماد اذر آ بھال کے سلمان شباز اساق ڈار آ کو بیرون ملک بٹھانے اور افاظتی زمانت مل جائے فرط ابھی بھائی کوٹ کے باہر صافیوں سے بات کر رہے تھے اللہ اور عدالتوں پر مکمل اعتماد ہے ماشاءاللہ وہاں سے انصاف ملے گا چودری پرویز لائی آہ تانگیاں والوں کو ہم نے سیاسی نہیں ان کا آبنیادی آبنیادی دی اور ذلے کا درجہ دیا تھا اور اس کے چپے چپے کی افاظت کی تانگے وے کی آہ کی اوہام کو انشاءاللہ ان کے حقوق سے کسی بھی صورت محروم نہیں کریں گے اے وڈی گلے وڈی 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 گلے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ